بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مصورہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت دوم میں قرآن پڑھیں حسن تجوید کے ساتھ قائدہ نمبر ایک پڑھ رہے ہیں بچو سب سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں علم اضافے کی دعا ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آمین آئیے بچو ہم سبب کی طرف جاتے ہیں بچو آج ہم صفحہ نمبر 20 پر موجود مش کریں گے جا شایہ کی بچو ہم نے کل یہ حروف پڑھے تھے جا شایہ یعنی جیم شین اور یا اور بچو ان کے مخارج پڑھے تھے اور ان کی آج ہم اشکال دیکھیں گے سب سے پہلے ایک بار دورائی کر لیتے ہیں بچو اس حرف کو جیم کہتے ہیں اس کی آواز جا جی جو ہے جیم جا جبلن پہاڑ بچو اس حرف کو شین کہتے ہیں اس کی آواز شا شی شو ہے شین شا شجرتن درخت بچو اس حرف کو یا کہتے ہیں اس کی آواز یدن اس کی آواز یا یو ہے یدن ہاتھ اور بچو ان تینوں کا مخارج ایکی ہے یعنی جبان کا سینٹر جبان کا درمیانی حصہ جب بچو ہم زبان کی درمیانی اس کے قبل میں قابل اوپر کی تالو سے لگائیں گے تو جا شا یا ادا ہوں گے زبان کے سینٹر کو اوپر کی تالو سے لگانا ضروری ہے اب بچو ان کی اشکال دیکھ لیتے ہیں سرگرمی نمبر ایک جیم بچو یہ جیم کی مکمل شکل ہے مکمل طور پر جیم اس طرح سے دیکھتا ہے یہ جیم کی ابتدائی شکل ہے یہ درمیانی شکل اور یہ آخری شکل اس کے لئے ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں مکمل شکل ابتدائی شکل یہ دیکھیں بچو جیم کی ابتدائی شکل ہے جعالہ جعالہ میں ابتدائی جیم استعمال کیا گیا ہے جنت جنت میں بھی ابتدائی جیم ہے درمیانی شکل اب بچو یہ جیم کی درمیانی شکل ہے ناجمون ناجمون درمیان میں جیم آیا ہے ہجرون ہجرون درمیان میں جیم آیا ہے آخری شکل یہ دیکھیں یہ جیم کی آخری شکل ہے حجہ فجن اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جیم کا استعمال کیا کیا ہے مختلف الفاظ میں اب بچوں شین کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ شین کی مکمل شکل کہلاتی ہے اور یہ شین کی ابتدائی شکل ہے یعنی کسی بھی لفظ کے ابتدائی میں شین آتا ہے تو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے کسی بھی لفظ کے درمیان میں شین آتا ہے تو یہ درمیانی شکل ہے درمیان میں شین اس طرح سے دیکھتا ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں شین آتا ہے تو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے آئیے بچے ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں شین کی مکمل شکل شین کی ابتدائی شکل شکن یہاں دائرہ جہاں لگا ہوا ہے شہیدن جہاں دائرہ لگا ہوا ہے درمیانی شکل بوشی را یہ دیکھئے درمیانی شکل اس طرح سے شین آیا ہے فہش را یہاں سے درمیان میں اس طرح سے شین آیا ہے بچو یہ آخری شکل ہے شین کی بدشا جشا آخر میں اس طرح سے جس طرح شین آیا ہے اب بچو یہ یا ہے اسے ہم یا کہتے ہیں اور یہ یا کی مکمل شکل ہے مکمل طور پر یا اس طرح سے دیکھتا ہے بچو یہاں کسی بھی لفظ کے افتداء میں آئے تو وہ ایسا دیکھے گا کسی بھی لفظ کے درمیان میں آئے تو وہ ایسا دیکھے گا اور کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا تو وہ اس طرح سے دکھے گا یا 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 بچو یہ مکمل شکل ہے یا کی یہ یا کی ابتدائی شکل ہے یومی یہ دیکھیں ابتداء میں دائرہ لگا ہوئے جہاں پر یا آیا ہے یومی تو یہاں ابتداء میں یا آیا ہے بچو یہ درمیانی شکل ہے یا کی علیہم یوہی اور یہ آخری شکل ہے یا کی رزیہ ہیہ یا آپ کے پاس یا کی اشکال ہیں جہاں دائرے لگے میں بچو اب آپ کا ہنپک یہ کہ آپ نے سرگرمی نمبر دو کرنی ہے اس طرح سے پہلے لفظ میں جا آلا جا آلا میں یہاں پر ابتداء میں جا آیا ہے اس کے گرد دائرہ لگا ہوئے اسی طرح بچو آپ نے ان تمام الفاظ میں سے جا شا یا کی کوئی بھی شکل استعمال ہوئی ہے تو ان کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے تاکہ اس بات کا پتہ چل سکے کہ آپ کو جا شا اور یا کی اشکال کا اندازہ ہو چکا ہے جا شا یا اس کی تمام اشکال کو دیکھ لیجئے اچھی طرح اور ان تمام الفاظ میں سے جا شا یا کی گرد دائرہ لگائیں گے توجہ اپنا بہت خیان رکھی گا اللہ حافظ